موسیقی ہم ہر وہ قانونی ذرائع استعمال کریں گے جو ان کو واپس لاسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سن لیا جی کہ ایک پروپ ہم نے یہاں کے مونٹاج بنایا تھا اس میں شبلی صاحب نے ایک ذکر کیا کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے ذکر کیا جناب کہ ایف اے ٹی ایف کا جب ظہر آتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف نے اکٹوبر میڈیسین لینا ہے کہ جناب پاکستان کو کس لسٹ میں انہوں نے ڈالنا ہے تو جیسے ہی اس قسم کی باتیں شروع ہوتی ہیں ایف اے ٹی ایف کی تو اس کے ساتھ ساتھ جو بلیک میلنگ ہے اپوزیشن کی وہ شروع ہو جاتی ہے تیز ہو جاتی ہے سو شبلی فراز صاحب کی بفتگو دوبارہ میں سنانا چاہ رہا تھا آپ کو اس لئے میں نے اس کو مونٹاج میں رکھ دیا ان کو واپس میاں نوازشری صاحب کو بلایا جاتا ہے نہیں بلایا جاتا ہے کیا حکومت کرے گی یہ تو آنے آنے والے دنوں میں ہمیں پتا چل جائے گا جو اپوزیشن کے بارے میں شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں وہ بڑے مینہ خیز ہے انہوں بڑی امپورٹنس رکھتا ہے میں تو سب پرگرام کو آگے لے کے جانا چاہوں گا اور کوشش کروں گا کہ ہم ذرا کراچی کی سیچویشن کو ذرا ڈسکس کر لیں ان ڈیٹیل ان ڈیپٹ سو اپوزیشن جو ہے اپوزیشن سے مراد میری پی ایس پی ہے مصفہ کمال صاحب سے بھی ہم بات کر لیں اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا جناب کہ ہمارے ساتھ ناصر شاہ صاحب ہو میرے لئے بڑے قابل اعترام بڑے میرے محترم ان کو بھی میں بیٹ میں رکھنا چاہتا ہوں اور ایک چھوٹی سی میں قانونی رائے بھی لینا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ ناصر شاہ صاحب میرے ساتھ آجائے تو ناصر شاہ صاحب سے دو دو ہاتھ ہو جائے ان سے بات کر لیں اور پھر اس کے بعد جناب قانونی رائے اور اینڈ میں میں ذرا مصطفیٰ کمان صاحب سے بھی گفتگو کرنا چاہوں ناصر شاہ صاحب میرے لئے بڑے قابل اعترام ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے اور اس وقت جو پرابلمز فیس کر رہی ہے سندھ حکومت یا ناصر شاہ صاحب جیسے کل بھی بارش میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بھرتے رہے پورے شہر میں شہر کی کیا حالات ہیں اور یہ ساری چیزیں پائل اپ ایک دن میں تو نہیں ہوئی ہوں گی یہ پرابلمز کٹھی ہوئی ہیں اس میں باقی جو پارٹیز ہیں جن کا شیر تھا سندھ کی حکومت میں جو لوگ پہلے رہے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنا حصہ ضرور ڈالا ہوگا تب جا کے ساری پرابلمز کروپ اپ ہوئی ہیں ناصر شاہ صاحب ناصر شاہ صاحب یہ ساری چیزیں اکٹھی پرابلم بن گئی ایک پورا ازدہا بن گیا کچھ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے ہمیں کہ یہ پرابلمز کیسے ایکیومیلیٹ ہوئی کیسے کھڑی ہوئی اور ان پہ ذرا تھوڑا سی روشنی ڈال دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد صاحب ایک لمبی سٹوری آپ کہہ لیں کہ وہ ہے کہ یہ کیوں اس طرح کے ایشیوز جہاں پہ آئے میں صاحب ایک بات کی وضاعت کر دوں کہ یہ جو کبھی کبھی ہر جگہ سے آ جاتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا یہ دس بارہ سال جو یہاں پہ رہے ہیں تو میں اس کے لئے آپ کو اعلیٰ کروں کہ یہاں پہ ریپورٹس موجود ہیں کیونکہ میڈیا پہ کلپس بھی ہوتے ہیں پرنٹ پہ بھی اور الیکٹرونک پہ بھی کہ دو ہزار سات میں جو بارش ہوئی یہاں بگر دو ڈھائی سال پہلے بھی جو بارشیں ہوتی تھیں تو یہاں پہ پورا شہد مفلوج ہو جائے کرتا تھا یہاں کی ساری بڑی شہرائیں دو دو دن جو ہیں اگر بڑی کانٹم کی بارش ہو تو وہ بلکل موٹریبل نہیں رہتی تھی فلائٹس کینسل کرتی جاتی تھی جو مین اگر شہرائے فیصل کو آپ لے لیں اسی طرح دیگر اور پورا کلپٹن تارک روڈ ابو رسفانی روڈ جتنے بھی ایریا ہے موسٹلی لیکن چیز مسٹر سندھ نے مراد علی شاہ صاحب نے یہاں پہ بہت زیادہ کام کیا ظاہرہ سندھ گورنمنٹ نے اور اس کی وجہ سے اتنی شدید بارش کے باوجود ظاہرہ تو چار گھنٹے موسٹلی ایشو رہتا ہے لیکن پھر بھی موٹریبل رہتی ہیں سڑکیں کنی پہ ظاہر بلکل رک بھی جاتی ہیں ٹرافک بلوک ہو جاتی ہے تو یہ ایشو سامنے آتے ہیں لیکن تین چار گھنٹوں کے بعد پانی ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے اچھا دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی اس اب جو تین چار دن یا اس سے پہلے یا ابھی آج بھی جو بارش ہو رہی ہے اس وقت بھی ہم لوگ باہر ہیں رات بھی سی ایم صاحب ایک دیڑھ بجے تک وزٹ کر رہے تھے آج پھر انہوں نے نکلنا ہے اور اس وقت بھی ہمارے جتنے افسران ہیں سب آن روڈ ہیں چاہے میں ان کے لیے بھی کہہ یہ جو ٹی ایم سیز کے چیرمن صاحبان ہیں بھلے ایم کیوں سے تعلق ہو پیپلز پارٹی سے ہو ان کے دن بھی کچھ رہ گئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ رات بھی تھے اب بھی میری بات ہو رہی ہے سب سے وہ سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں ایشو یہ ہے کہ یہ جو علاقہ جس پہ زیادہ مسئلے آ رہے ہیں خاص طور پر ڈسٹک سینٹرل اور ڈسٹک پیسٹ وہاں پہ جو کوریڈور ہے گرین لائن کا اس کی وجہ سے جو چھوٹے نالے ہیں وہ ان کا ٹرین ٹوپرلی نہیں ہو رہا بڑے نالوں میں تو ایک طرف پہاڑی ہے وہ بارش کا پانی آتا ہے پھر ظاہرے رک جاتا ہے اور پھر واپس گھروں میں بھی جاتا ہے اور موسٹلی انکروچمنٹ بہت زیادہ ہے لالوں پر بھی بڑے نالوں پر بھی انکروچمنٹ ہے اور جو ڈی ایم سی کے چھوٹے نالے ہیں وہاں بھی جب انکروچمنٹ ہوگی تو پر صفائی نہیں ہوگی تو پانی جب بڑے گا تو کچھ گھروں میں بھی جاتا ہے تو یہ ایشوز ہیں ہم آپ کے توسط سے ان سب سے معذرت بھی کرتے ہیں جن کے گھروں میں پانی ہے یا جن کو زہمت ہوتی ہے روڈوں پر لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو ہے علاقے میں پانی نہیں رہتا کچھ جو نشیبی ایریاز ہیں وہاں پر پانی ضرور آتا ہے اور جہاں پر نالے وورفلو کرتے ہیں انکروچمنٹ کی وجہ سے اور پھر جو موسٹلی آبادیاں دکھائی جاتی ہیں میڈیا پر یہ وہ آبادیاں ہیں جہاں پر ان نالوں کے اردگرد بنی ہوئی ہیں یا ان کے قریب ہیں تو وہاں پر بھی یہ ایشوز آتے ہیں جو ساری آبادیاں وہ جو ان کے قریب آتی ہیں دکھانی اوپر چڑھتا ہے تو پھر ان کو بھی ایشوز آ جاتے ہیں یہ تھوڑے سے ایشوز ہیں لیکن ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں اور اب جو یہ فیدل گورنمنٹ کے ساتھ یہ بنی ہے ایک ہماری کارڈینیشن کامیٹی کہہ لیں فیصلیٹیشن کامیٹی کہہ لیں سندھ کے ایشوز پر جو فیدل گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں رہتے ہیں جو چیرمین ہے جنرل افضل الیکٹرین افضل صاحب وہ بھی بڑے ایکسپیرینس اور پروفیشنل جنرل ہیں انہیں انہوں نے اس پہ ریکی کی ہے اور پورا منگایا ہے آج بھی ہماری میٹنگ تھی جس میں وفا کی وزراء صاحبان بھی تھے سی ایم صاحب میں اور سعید گنی صاحب پھر اسلام آباد سے ویڈیو کانفرنس پہ چیرمین اینڈی میں بھی تھے اور سیکٹری جو ہے ڈیولپمنٹ کے وہ بھی اس میں تھے ہمارے بھی چیرمین جو ڈیولپمنٹ ہیں وصیب صاحب وہ بھی تھے تو کافی ایشیوز پہ بات ہوئی خاتور پر جو فوری ہے کہ یہ جو نالوں سے انکروچمنٹ ہے اس کو ہٹا لاؤں پھر سوفٹ انکروچمنٹ جس میں فیملیز نہیں رہتی لوگ نہیں رہتے وہ تو انشاءاللہ کل سے یا منڈے سے کام شروع ہو جائے گا جہاں پھر لوگ رہتے ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے ایک پورا پلان دے رہے ہیں اور وہاں میں یہ انکروچمنٹ اٹھا کر ان کی سائیڈوں پر روڈ بھی بنایا جائیں گے تاکہ دوبارہ یہ نالوں میں یہ فیلٹ نہ آئے سلچ جو ہے وہ جمانہ ہو اس کے ساتھ پھر جام شورو سیون روڈ تھا اس کا ایشیو تھا اس میں سندھ گورمنٹ نے سات ارب روپے دیئے ہوئے ہیں دو اٹھائی سال گزر گئے ہیں لیکن اس پر پر کام نہیں ہو رہا دیئے تھے لیکن ظاہر ہے جب ہم سائیڈل گورمنٹ کو دیئے تھے تو اس پر بھی بات ہوئی کہ اس کام کو جلدی ہونا چاہیے پھر ہمارا ایک کے بی فیڈر ہے اس کی لائننگ کی بات ہوئی کہ وہ اگر لائننگ ہوتی ہے تو پانی ہمارا کافی بچے گا اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ کراچی میں آئے گا پانی کا ایشیو بھی ہمارا رہتا ہے یہاں پہ تو اس طرح ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ایک پراپر طریقے کار بنائے ہو اب پھر کراچی میں ڈرینیج اور سیوریج کا بڑا ایشیو ہے یہاں پہ جو لائنیں ساٹھ سال پرانی ستر سال پرانی امومن وہ بیٹھ جاتی ہیں پھٹ جاتی ہیں تو وہ بھی لیکج بہت ہوتا ہے تو جو ورلڈ بینک کا ایک پروگرام ہے جس میں ہم نے ایم او یو کیا ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے لون کا ویرس انکرمنٹ کی پرائیریٹی تھی کہ وہ کہاں پہ اس لون کو یوز کریں تو اس پر ہم سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ وہ کراچی میں کیونکہ یہاں پہ زیادہ ضرورت ہے تو وہ پورا یہاں پہ ہی یوز ہوگا اور وہ انشاءاللہ شروع ہو جانا تھا لیکن اس وجہ سے رک گیا کہ یہ جو کابیٹ کی وجہ تھی اور جب پھر یہ بہت ساری جھگوں پہ ہم سنتے ہیں کہ جی اربوں روپے سندھ گورنمنٹ نے صفائی اس پہ لگا دی ہیں ایسا بالکل نہیں ہے اس ملک جو ہم نے شروع کی تھی نالوں کی صفائی ویسے یہ کام کی ایم سی کا ہوتا ہے جو بڑے اٹھتیس نالے ہیں اور چھوٹے جو نالے ہیں وہ ڈی ایم سیز کراتی ہیں لیکن سندھ گورنمنٹ کی ایم سی کو ہر سال کوئی تیس کروڑ چالیس یا پچاس کروڑ پہ دیتی ہے صفائی کے لیے اس دفعہ ہم نے وہ کام اپنے ذمہ لیا کیونکہ ورلڈ بینک کے ایک کمپوننٹ تھا کہ اس میں یہ صفائی ہونی تھی پراپر طریقے کار سے تو وہ ک ایم سی کو بھی آن بورڈ رکھا سویپ جو ورلڈ بینک سے ہمارا دپارٹمنٹ ہے اور پھر مانیٹر کرنے کے لیے نیس پارک کو بھی دیا کہ یہ صرف ایسے ہی کانٹریکٹ نہ ہو کہ دے دیا جا اور کہنے جی صفائی ہو گئے جتنا سلج نالوں سے نکلے گا اور وہ لینڈفل سائٹ پہ آئے گا اس کا ویٹ ہوگا اور یہ مانیٹر اور ایولیٹ کریں گے اور نیس پارک والے پھر وہ پیمٹ ہوگی تو بہت ہی کم اس سے فنڈ سے یہ کافی نالے صاف ہوئے یہ اٹھتیس نالے جن میں سے پھر تین نالوں پر این ڈی اے میں نے بھی کام شروع کیا حالانکہ اس میں سے اس کے بیشتر چوکنگ پوائنٹ سم صاف کر چکے تھے لیکن بعد میں این ڈی اے میں نے بڑا پروپرلی وہاں پہ کام کیا ہے اب سپریم کورڈ نے کہا ہے کہ تمام نالے جو ہیں وہ این ڈی اے میں کے حوالے کیے جائے تو اب ہم نے ان کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں صفائی کا بھی اور پھر پروپر اس کا جو رہے اور انٹورچمنٹ دوبارہ نہ ہو اور دوبارہ اس میں یہ کچھرہ نہ ڈالا جائے تو اس پہ ایک پلین چل رہا ہے اور میں صرف آپ شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ کے توسط سے میں یہ ٹیٹیل بتانا دونوں کو تک پہنچائی لیکن اگر آپ یہ اس وقت کیونکہ ہم روڈ پہ ہی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بارش آج بھی بارش ہو رہی ہے لیکن کافی حد تک پانی جو ہے اتر چکا ہے دو تین علاقوں میں ہیں وہاں پہ اب ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ ہمارے افران بھی لگے ہوئے ہیں ڈی وارٹرنگی مشینز بھی ہیں کچھ علاقوں سے لوگوں کو نکال کر کہیں اور بھی منتقل کی ہے بہت کم بہت ہی یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں بہت تھوڑی تعداد میں کہ یہ وہاں پہ نشیلی ایریہ ہے اور وہاں پہ پانی آ گیا تھا زیادہ آچھا لیکن اگر آپ موازنہ کریں گزشتہ عرصوں کا اس میں بہت زیادہ یہاں پہ ایشوز آتے تھے اگر آپ دوہزار ساتھ دوہزار نو کہے وہ نکال لیں تو دوہزار نو میں سے کم بارش میں بھی یہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا پھر ایک اسٹڈی کروائی گئی تھی اس وقت کے گورنر ڈاکٹر ایشن روزیباد صاحب کی طرف سے جو انہوں نے این ایڈی یونیورسٹری کو دی اور انہوں نے اسٹڈی کی اس میں اسی پہ ہم نے کام کیا اور جو چوکنگ پوائنٹ اور بہت سارے بوٹل نیکس سے وہ بہتر کیے اور اسی وجہ سے بہت سارے روڈوں پہ پانی نہیں رکھتا لیکن اب بھی ایشوز ہیں جن کو انشاءاللہ اس سال بہتر کر لیا جائے گا اماناللہ کنرانی صاحب سابق صدر رہ چکے ہیں سپریم کورڈ بار اسوسییشن کے ان سے پوچھ لیتے ہیں ان کی کیا رائے اس بارے میں میرے صدر موجود ہیں اماناللہ کنرانی صاحب سابق صدر رہ چکے ہیں سپریم کورڈ بار اسوسییشن کے ان سے پوچھ لیتے ہیں ان کی کیا رائے اس بارے میں آئینی طور پر آپ کسی صوبے کے کسی علاقے کو یا کس پورے صوبے کو مرکز کے اختیارات میں اس وقت لے جا سکتے ہیں جب وہاں پر امرجنسی ڈیکلر کیا جائے امرجنسی بھی ایسی ہو جب قومی سلامدی کو خطرہ ہو جس سے ملکی سرحدوں کو خطرہ ہو داخلی طور پر ملک کے اندر انتشار اور فساد ہو تب جا کر آپ جو ہے کوئی اس طرح کے امرجنسی میں کسی علاقے کو اپنے دارے اختیار میں لے سکتے ہیں جس میں آپ صرف اس کی قانون سازی کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ جا کر گلی محلو میں وفاق نہیں جا سکتی وفاق کو اختیارات مل جاتے ہیں وہ قانون سازی کریں تو قانون سازی پارلیمنٹ کرتی ہے وہ جو صوبہ اسمبلی کے اختیارات ہوتے ہیں وہ وفاق کے جو پارلیمان ہے اس کو مل جاتے ہیں اور بالخصوص سینٹ کو تو سینٹ کے تھروں جو ہے ان اختیارات کو استعمال کیا جاتا ہے مصطفیٰ قمال صاحب سے پوچھ لیتے کل بارش میں کھڑے ہوکے بڑے دوہ دار تقریر کی انہوں نے اور نشاندہی کی کئی مسائل کی اور لیکس سی what he has to say today مصطفیٰ صاحب thank you very much for joining me کیسے آپ خیریت سے جی اللہ کا شکر الحمدللہ all well اللہ had been very kind آپ ٹھیک ہیں خیریت سے اللہ کا بہت شکر ہے مصطفیٰ صاحب یہ کیا ہو کیا رہا ہے مطلب کہ آپ نشاندہی کرتے جا رہے ہیں کہیں عرصے سے کرتے جا رہے ہیں لیکن ان problems کو ان issues کو as such address نہیں کیا جا رہا so what's the solution let's come to the solution issues تو سب کو پتا ہے کیا ہے solution کیا ہے solution جو ہے وہ دو ہیں ایک strategic solution ہے اور ایک tactical solution ہے strategic solution کو حل کیے بغیر آپ tactical issues کے اوپر قابو نہیں پا سکیں گے آپ fire fighting کریں گے اور دوبارہ مسئلہ وہی ہو جائے گا اگر آپ مجھے اجازہ ہیں تو میں آپ کو strategic solutions کے اوپر آ جاؤں میں اور وہ strategic solution یہ ہے کہ جو اٹھارمی ترمیم کے بعد صوبوں کو صوبائی خود مختاری کے نام پر جو اختیارات اور وسائل ملے ہیں وہ جب وزیرحالہ کے پاس آکر پارک ہو گئے اور اس سے صوبہ خود مختار نہیں ہوا صرف وزیرحالہ کی ذات خود مختار ہو گئی اب پورے صوبے کو خود مختار کرنے کی ضرورت ہے تو لہٰذا ضرورت solution number one ضرورت اس بات کیے کہ جو اختیارات اور وسائل آکر وفاق سے صوبوں میں آکر صوبے کے وزیرحالہ ہاؤس میں آکر رکھ گئے اس کو نیچے districts تک جانا ہے نیچے cities تک جانا ہے نیچے گاؤں گوٹھوں یونین کاؤنسل تک جانا ہے solution number one solution number two یہ کہ جو اٹھارمین جو انیف سی ایوارڈ آپ کو ملتا ہے وفاق سے صوبوں کو وہ وزیرحالہ کی ایمہ پر ہے کہ وہ دل چاہے تو کسی district کو دے دل چاہے تو کسی شہر کو نہ دے تو یہ اس کی ایمہ پر نہیں ہونا چاہیے جس فارمولے کے تحت انیف سی ایوارڈ ملنا ہے اسی فارمولے کے تحت پی ایف سی پروینشل فائننس کمیشن کا ایوارڈ صوبے اپنے اپنے districts کو اجرہ کریں solution number two solution number three یہ ہے کہ کراچی پہلے 18 towns decentralized ایک نظام تھا نیچے یونین کاؤنسل تھی 178 کے قریب وہ 206 ہو گئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ 18 towns تھے کراچی کے پھر ایک city district government تھی اس government نے آنے کے بعد کیا کیا ہے کراچی کو کہ جو جو 18 towns تھے جو کے backbone تھے اس نظام کو چلانے کے لیے اس نظام کو ختم کر کے 18 towns کو decentralized کر دیا چھے districts بنا دئیے ان چھے districts کو بنانے میں جو کہ city کے office کا جو رول تھا اس کو انہوں نے چھے ٹکروں میں باٹ دیا اب ان چھے districts کا آپ نے میر بھی رکھا وہ ہے اور چھے districts الگ الگ create کر دی ایتھنک لائنز کے اوپر اب وہ اس district کا میر سے کوئی وہ نہیں ہے کوئی لنک نہیں ہے یہ جو ایمکیم کے چار district chairman ہیں وہ تو اپنی پارٹی کے بیس پر ان سے رابطہ رکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں otherwise جو ہے وہ کوئی official link نہیں create کیا گیا تو اس 6 districts کو ختم کر کے ایک district کریں اور نیچے 18 towns کو کرنے کی ضرورت ہے یہ تو ہوگئے strategic چیزیں tactical چیزوں میں یہ ہے کہ نالے مسئلہ بنے ہوئے پانی بھر رہا ہے نالوں کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نالوں کے دونوں طرف سروس روڈ بنائیں دو روڈیں بننی ہیں نالوں کے دونوں طرف جب روڈ بنائیں گے آپ کو تو انکروشمنٹ ہٹانی پڑے گی اور روڈ اس لیے بنائیں گے کہ جب آپ انکروشمنٹ ہٹائیں گے اور اور تو وہ دوبارہ آ سکتی ہیں جب روڈ بن جائے گی تو انکروشمنٹ روڈوں پر نہیں آئے گی اور پھر وہی روڈ جو ہے وہ آپ کی مشینیں نالوں کی صفائی کے لیے جو مشینیں اترنی ہیں نالوں کے اندر اس کی آج کوئی جگہ نہیں ہے تو نالوں کی صفائی کے لیے مشینیں اتارنے کے لیے جگہ وہ چاہیے اب یہ ہوگا کیسے اب یہ ہوگا اس طرح کہ جس طرح ہوگا کہ جب آپ انکروشمنٹ ہٹاتے ہیں تو وہ انکروشمنٹ کہیں پر آپ موف کریں گے لوگوں کو گھر تو اس کے لیے لیاری ایکسپریس وے کے طرز پر میں نے اٹھائیس ہزار مکان توڑے تھے ایک آدمی کو بھی بے گھر نہیں کیا ہر کو اسی گس کا پلوٹ دیا اور ایک پچاس ہزار کا چیک دیا اسی طرز پر آج صوبائی حکومت کو چاہیے وفاق کو چاہیے کہ صوبائی حکومت سے کہہ کے شہر کے اندر کئی دو تین چار جگہوں کو آئیڈنٹیفائی کروائیں جہاں پر دو دھائی سو اکڑ دو دھائی سو اکڑ کی جیگہ نکالیں اس کے اوپر صوبے جیو انفرسکچر ڈالیں پانی سیبریچ کی لائن ڈالیں ہرکی سیپلکی لوٹ ڈالیں اور یہ جو آپ انکروشمنٹ ہٹائیں گے ان کو آپ ایک ایک لاکھ کا چیک دیں اور ایک ایک سو سو گس کی زمین دیں اور ان کو آپ موف کریں یہ بالکل ڈو ایبل ہے اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے یہ اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس کے فرمین فردر اس کی بہت ڈیٹیلنگ ہے لیکن جو آپ آج کل جو یہ شوز چل رہے ہیں جو نالے بھر رہے ہیں جو گھروں میں پانی بھر رہا ہے جو سولیڈ ویس نہیں اٹھ رہا جس پہ سپریم کورٹ بھی آواز اٹھا رہی ہے اور جو این ڈی اے میں بھی یہاں پر آ گیا ہے تو میں بہت مختصر سے ٹائم میں جو ابھی ایمیج یہ ٹیشوز ہیں اس کے اوپر یہ اس کا یہ پرابلم ہے اور یہ اس کا حال ہے اسٹریٹیجک بھی اور ٹیکٹیکل بھی ایک ایک الزام ہے آپ پہ کہ جب آپ میئر تھے کراچی کے تو کئی الوٹمنٹس آپ نے کی تھی جو آج ایشو بنے ہوئے ان ساری مسائل کا ان میں سے ایک ایک مسئلہ وہ بھی ہے جو آپ نے الوٹمنٹ کی تھی ونیوہ ایمیار آف کراچی جی کیا یہ درست ہے میرے سامنے لسٹ لے آئی جائے الوٹمنٹ کے اختیارات تو ایسل جیو کے تحت جو ہے وہ سٹی نازم کو میرے دور کے اور مجھ سے پہلے والی کو بھی ہے ہی نہیں تھی ہی نہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت میں آپ کے پاس آنئر یہ والی بات کر رہا ہوں مصطفیٰ کمال ایسے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 کے تحت سٹی میئر کے پاس شہر کی ایک انج بھی زمین الارٹ کرنے کے اختیارات نہیں تھے مصطفیٰ کمال نے شہر کی ایک گز زمین بھی کسی کو الارٹ نہیں کیے جو یہ کہہ رہا ہے آپ اس سے کہیں کہ وہ یہ لس لے کر آئے مجھے اپنے پرام میں بلائیے میں آپ کے سامنے جس وقت بولیں گے میں آپ کو حاضر ہو کر اکاؤنٹبل ہونے کے لئے تیار ہیں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں انفرچونٹی وہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں بارہ سالوں سے وہ بیٹے ہوئے ہیں اور اگر یہ بات ہے تو ان کو یہ کام اسپیکشن لینا چاہیے تھا کیونکہ اس پہ تو بات چیت کرنی ضروری ہے ایٹیتھ ایمنمنٹ پہ کچھ کلاوزز اس کے اڈریس کرنے کی ضرورت ہے سو ہاو کن بی دو دیکھا ایٹیتھ ایمنمنٹ کی بات کی آپ نے ایٹیتھ ایمنمنٹ کی جو سمرات ہیں وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس اس کے نہیں آرہے سو ایٹیتھ ایمنمنٹ پہ بات کرنے کے لئے ایس سچ نون لیگ تو تیار ہے بٹ جہاں تک ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جنا پیپلز پارٹی اس پہ کسی بھی کلاوز پہ ایک سو ایک کلاوزز ہے ایٹیتھ ایمنمنٹ کے لیکن اس میں سے دو چار کلاوزز پہ بھی بات کرنے کے لئے ابھی تک they are not mentally ready for that they think کہ ان کی گریپ جو ہے وہ lose ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی کراچی کے اوپر سو اس پہ اوورال پرسپیکٹیم میں اگر بات کی جائے تو اس پہ کوئی آپ اپنی رائے دے سکیں گے how should the federal government go about it کیونکہ اس پہ بات چیت کرنی ضروری ہے ایٹیتھ ایمنمنٹ پہ کچھ کلاوزز اس کے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے so how can we do that or how can the government do that ریاست کو اب یہ اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا ریاستی ایداروں کو جوڈیشری کو میڈیا کو حکومت پاکستان کو ایداروں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی گریپ کو قائم رکھنا ہے کراچی کے اوپر یا پاکستان کی ریاست کے گریپ کو پاکستان کے اوپر قائم رکھنا ہے اگر پیپلز پارٹی کی گریپ کراچی کے اوپر اسی طرح سے قائم رہی تو پھر یہ خاکم بدہن وہ پھر پاکستان کے گریپ پاکستان کے اوپر قائم نہیں رہ سکتی اس طرح سے کراچی کے اوپر گریپ کر کے یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے یہ کراچی کا مسئلہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے پھر it will be too late آپ جب یہاں پر ہمیں ہماری ہسٹری رہی ہے یہاں پر کراچی میں آپ کو پتا ہے اب تو انور صاحب نے الطاب حسین صاحب کے رائٹ ہنڈ شخص جو تھے ہیں انہوں نے خود کہہ دیا کہ 21 سالوں سے روح سے پیسے لے کر الطاب حسین کو دے رہے ہیں روح یہاں پر پینٹریٹ جب کیے ہوئے تھی تو روح انہی فالٹ لائنز کے درمیان اس نے پینٹریٹ کر رکھا تھا انہی محرومیوں کو ایکسپلائٹ کر رہی تھی انہی مایوسیوں کو ایکسپلائٹ کر رہی تھی آج کراچی کا یہ اشعر ہے کہ انسان کے گھر پہ پانی پینے کا آ نہیں رہا سیوریش کا پانی اس کے گھر سے باہر جا نہیں رہا باہر وہ نکلتا ہے تو کچھرے کے اوپر پیر رکھتا ہے سیوریش کے پانی میں وہ پیر رکھتا ہے وہ روڈ پر جاتا ہے تو اس کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے سڑکیں کھدی ہوئی ہیں وہ جب جوب لینے جاتا ہے تو کوئی اس کی جوب کو جامی جالی ڈومیسائل بنا کر اس کے اوپر قابض ہو چکا ہے اس کے پاس رات میں بجلی نہیں ہے صبح گیس نہیں ہے مایوسی در مایوسی ہے ذرا سی بارش میں اس کے بچے مر جاتے ہیں کرنٹ لگنے سے ذرا سی بارش میں نالے کا پانی اس کے گھر پہ آ جاتا ہے ایسے انسان کو ایسے کراچی کے انسان کو کوئی دشمن کی طاقت اگر اس کی محرومیوں کے اوپر اس کو ایکسپلوائٹ کرے وہ اس کو کہے کہ آؤ تباہی بربادی پھیرتے ہیں ان حکمرانوں کے اوپر آؤ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ آج اس پوزیشن پہ منٹلی آگئے ہیں کہ ان کے پاس اب لوس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے خدا رہا یہ جو بات ہوتی ہے کہ وفاق انٹرمین نہیں کر سکتا یہ کوئی رانہ مبشر صاحب کراچی کوئی مخبوطہ کشمیر نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت وزیر آزم پاکستان صرف کشمیریوں کی اخلاقی حمایت کریں گے اور اگر بات کرنی ہو تو جا کے یونائیڈ نیشن میں کشمیریوں کی صرف بات کر سکتے ہیں اگر اتجاج کرنا ہو تو اسلام آباد کا ٹریفک روک کر کھڑے ہو جائیں گے ہادے گھنٹے نہیں یہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے یہ پاکستان کی شہرک ہے کراچی ایکانومک شہرک ہے بلکل جس طرح سے پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں پر اس ملک کو تباہ کر رہی ہے کراچی کے ذریعے بلکل پاکستان کے تمام تمام سٹیک ہولڈرز کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے ہر حال میں یہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے یہ پاکستان ہے پاکستان کی شہرک ہے پاکستان کراچی تباہ ہو رہا ہے پاکستان تباہ ہو رہا ہے اگر آپ کراچی کو نہیں بچائیں گے آپ پاکستان کو نہیں بچا پائیں گے فیڈل گورنمنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس کے لئے انٹروین کرنا چاہیے آپ کے ذریعے میں کیا سٹریٹیجی ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کو کیسے انٹروین کرنا چاہیے کونسٹوٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے دیکھئے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ میں کورٹ نے اتنی واضح طور پر اپنے رمانس دے دی ہیں کہ کوئی خدا کے واسطے ہے جو آ کر کراچی کو بچائے اس لئے کہ صوبائی حکومت ناکام ہو گئی ہے لوکل گورنمنٹ ناکام ہو گئی ہے لوکل گورنمنٹ کے بیر کو تنہوں نے کہا سامنے کھڑا کر کے کہا کہ جان چھوڑو تم جا کر کراچی کی خدا کسی چیف جسٹس نے میرے زمانے کا چیف جسٹس اللہ کا شکر ہے کہ وہ پورے پاکستان میں عدالتیں لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر کسی کو کام دیکھنا ہو تو جا کر مصطفیٰ کمال کے کام دیکھو آج یہ ایمکیوم کے ناکمت اندیش دوست جو کہ اس وقت جو وہ غدار کہلاتے تھے ایمکیوم کے آج وہ فتوے جاری کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ پارٹی کھڑی تھی جس پارٹی کا صکر کر رہے ہو وہ آپ اس پارٹی کے غدار تھے پہلے غدار نمبر وہ بھی غدار نمبر ایک نہیں آپ کو غدار پر نام نہیں لیا جاتا تو اس وقت پارٹی میں علطہ حسین آپ کو غدار نمبر دو اور پوری ایمکیوم غدار نمبر دو دو نمبر غدار کی طور پر آپ کو یاد کرتے وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ تو پارٹی کھڑی تھی میرا سوال ہے کہ مصطفیٰ کمالی کے ساتھ صرف پارٹی کھڑی تھی سولہ سال چودہ سالوں کے لئے گورنر رہا اس کے کوئی کام بتا دو تمہارے چھ دفعہ وفاقی وزیر رہے سبائی وزیر رہے ان کا کوئی کام بتا دو تمہارے حیدر آباد کا میر میرے زمانے میں میرے ساتھ تھا اس کے کوئی کام بتا دو تو ساری پارٹی مستویٰ کمال کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی تھی ان سب لوگوں کو چھوڑ دیا تھا اور آج کا جو میر ہے اس کے ساتھ کونسی پارٹی کھڑی ہے کوئی کوکن پارٹی کھڑی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ بھی پارٹی کھڑی ہے نا تو اس سے کیوں نہیں کام کروا پا رہے ہو تو یہ سب ایسی فروڈ باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے حل اس کا یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وزیراعظم پاکستان آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ کراچی ٹیول کریں وزیراعظم میں میڈیا کو بتا کر آئیں جوڈی شریف کو بتا کر آئیں ریاستی اداروں کو بتا کر آئیں اور جائیں اور کہیں یہ کراچی آپ آئین کے مطابقی کرو لیکن آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے جو میں نے آپ کو کام بتا ہے اختیارات اور وسائل آ کر وزیراعظم پارک ہو گئے ان کو نیچے دینے کا انتظام کریں این ایف سی ایوارڈ آ کر وزیراعظم پارک ہو گیا ہے پی ایف سی ایوارڈ دینے کا نظام کریں کراچی کے چھ ساٹھ ڈسٹک اب ہو گئے اس کو ختم کر کے ایک ڈسٹک اور نیچے ڈیسنٹلائز ٹاؤن بنایں آپ اٹھارہ ٹاؤن پہ پہلے بیس بنا دیں بائیس بنا دیں تیز بنا دیں اور نیچے یونین کاؤنسلز کے جو یہ کوئے اور سٹیتن کریں یہ اختیار یہ کون سے دنیا کا وزیراعظم ہوتا ہے یا وزیر یا گورنر ہوتا ہے کہ وہ پانی اور ووٹر کے پانی اور سیوریچ کے ڈیپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے کون سے دنیا میں ہوتا ہے یہ ٹرانسپورٹ کا ہیڈ ہوتا ہے ایک سالڈ ویس منجمنٹ بورڈ ہلک سے بنا لیتا ہے ماسٹر پلین جو ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے یہ کسی دنیا میں نہیں ہوتا ان چیزوں کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے کراچی تباہ برباد ہوتا رہے گا اور کراچی تباہ برباد جو ہو رہا ہے یہ کراچی اکیلے تباہ برباد نہیں ہو رہا پاکستان تباہ برباد ہو رہا ہے پاکستان کے رکھ والوں کو پاکستان کے چلارے والوں کو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کو اس معاملے کو اب جو ہے وہ وار فٹنگ میں لینا چاہیے اس لیے کے پانی سر سے گزرتا چلا جا رہے مستوہ کبھال صاحب تینکیو بری مچ فر جوائننگ می بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے لیے صرف اتنا ہی دی کل آٹھ بجے پھر حاضر ہوں گا تل دن اللہ حافظ